موسیقی 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 بیٹھے ہیں حکومرانوں کے نمیندے کہ ان بائیس دن پچیس دن ہو گیا کشمیر پہ قتل و غارت ہو رہی ہے انہوں نے کیا کیا صرف یہ بتا رہے اور اوپر جلدی پہ آگ ڈالا اس سے بڑا فاشش کیا ہو گا کہ آپ کے مسلمان بھائی یہ نہیں کہ کوئی لبنان کا ہے کوئی لیبیا ہے کوئی فرانس کا ہے کوئی چچنیاں کا نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان کا دوسرے مسائلہ تعلق ایسے ہے جیسے اس سر کا تن سے تعلق ہے کشمیری ہمارے بھائی ہیں وہ مر رہے ہیں اور یہ ہمارے اکمران کیا کہہ رہے ہیں اگلے مہینے میں جا کے بات کروں گا خدا کا خوب کرے اس سے بڑا فاشن کیا ہو سکتا ہے ہر جمعہ کو یہ بات ہے ججاج بھی ہوگا روزہ روزہ عورتوں کی ازتان لوٹنیاں بچیوں کو قتل کیا ریب کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں جمعہ کو بات کروں گا وہ بھی مودی کا یار غار ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مودی سے بڑا فاشن ہے ہم بلاول بٹو کی اس بیان کو سیکنڈ کرتے ہیں پورے پاکستانی عوام سیکنڈ کر دی ہے اور آپ کو آنے والے دینوں میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا گیا بٹو صاحب تھے جنہوں نے یو اینوں میں تقریر پاڑی دی بٹو صاحب تھے جنہوں نے کہا رہا ہم گاز کھا لیں گے ہم ایک ہزار سال انڈیا کے ساتھ جنگ لڑیں گے مگر میں گلتی میں میں نیند میں بھی کشمیر کے خلاف بات نہیں کر سکتا تو وہ حکم نار ہوتے ہیں یہ لیڈرشپ ہوتی ہے یہ لیڈرشپ ہوتی ہے میں اگلے مینے بات کروں گا یہ لیڈرشپ ہوتی ہے آدھا گھنٹ آپ سڑکوں پہ آجے خدا کا خوف کرے امبینے شرم آنی چاہیے یہ سب نہ اہلی اور نہ لیک لوگوں کی اقومت ہے جنہوں نے پاکستان کا پتہ بنا رہی ہے اگر کسی میں ضمیر ہے اگر کسی میں انسانیت ہے تو بات کریں سڑھوں پہ آئے یہ گھر میں بیٹھ کے بات نہ کریں یہ سودے نہ کریں یہ لفافیں نہ پکڑے یہ دوسرے جو کام بنی گالا میں راہ کو شروع ہوتے ہیں صبح کو ہتم ہوتے ہیں وہ کام چھوڑے گے تو حکم ناروں کی وہ کیا تھا جی بنصری باجری ہے یہ فوجی آگیا یہ وہ کام ہو رہا ہے کہ اب موتی نے آپ کا اب انہوں نے کیا کہا ان کے دیفنس منیسٹر اس نے کہا ہم نے آپ کا بھی کشمیر لینا ہے وہ ہمارا کشمیر ہے آپ اپنی کشمیر کی بات کریں اس کو بچائیں یہ حکمرانوں کے کام پر جو نہیں اور میڈیا کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم جس طرح ہمارے خون کا ہے کہ کترہ ہماری لیڈرشب نے کہا ہم کشمیریوں کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے ہماری بینظیر نے بات کی یو این او میں اس نے بھٹو نے بات کی جا ہمیں آج سب ہی زرداری اگر ہوتے ہیں اس وقت انہیں ساری دنیاں کے دورے کرنے تھے اور انہیں نے یہ میں بٹالی صاحب کی بات بڑا حیران ہوں یار اس طرح پڑے لکھے ہیں بندے رائے ہموار کرتی پڑتی ہے دورے اس لیے کرتے ہیں لوگوں کو اپنا موقع بتانا پڑتا ہے لوگوں کو اپنا موقع بتانا پڑتا ہے شاہ محمود پریشی کر رہے ہیں شاہ محمود پریشی کر رہے ہیں ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں میں بات ہوتی ہے وہ بندے مہر رہے ہیں آپ کا کشمیر لے گئے آپ کی تیلی فون بھی بات کرتے ہیں یہ بڑی سیاتی ہے یہ حکمرانوں کہ ہم اس کول کی مسمت کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کا انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے ہم یہ کشمیروں کو جو شارت آپ کی شارت کٹوا دیئے ہیں انہوں نے میں بس یہی کہوں گا پیٹالوی صاحب اوورال پہلے بھی کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا کی کرنسی چلتی تھی انڈیا کی ساری چیزیں بکتی تھی تو کس طرح عمران خان نے کیسے بیچ دیا میری سمجھ سے دوبالاتا رہے جب بندہ آنکھیں اور ذہن بند کر لیتا ہے تو وہ عمران خان بن جاتا ہے وہی نظر آتا ہے جو اس کو اس نے اپنی خواہ سے دیکھتا ہے تو اب میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بلاول کس مو سے بات کرتا ہے اس کا باپ شرم نکاب تک بلاول نے کچھ کیا ہے نہیں اس لئے اب یہ حکومن کا حصہ نہیں بنا کل کا بچے آپ اسے الزام دے رہے ہیں یار کو داگہ خوف کریں یار اس میں سیرے بندیاں کا کیلیبر ہی نہیں ہے جس بندے کی بات کرتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے وہ حقی بات کرتا ہے اینٹی پاکستان بات کرتا ہے گھنٹار ہے وہ موٹی کا یار ہے گھنٹار ہے تو وہ عمران خان ہے اس کا یاد ٹھیک ہے پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو موٹی کا یار ہے گھنٹار ہے میاں صاحب جس بچے کی بات کرتا ہے بچہ جن جن کلبوں کو ممبر ہے ممبر سے بہتر نوراللہ صاحب جانتے ہیں اس کی لسپ منگوالے جن کلبوں کا لندن میں ممبر ہیں میں اس کلب کے باقی ممبر کو بھی جانتا ہوں پھر آپ مجھے اجازت دیجے گا کہ ان کے بھی نام بتائیں باقی لئے کشمیر کی بات جہاں تک یہ بار بار لفظ ہا رہا ہے بیجنے کا اب ان کو جلدی مودی کو اسی پڑی تھی کہ عمران کے دورے کے دوران وہاں یہ بات عمران نے اٹھائی پہلی دفعہ کسی حکمران کے دے مو سے کبھی غیر ملکی کسی بادشاہ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا ہیڈ آف دے سٹیٹ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا کہ کشمیر بھی کوئی ایشو ہے اور جب اس سے یہ کہا کہ میں سالسی کے لئے تیار ہوں میں آپ کا مسہ حل کر دیتا ہوں اس وقت یہ مودی جیسے ساشی ہندو کو یہ فکر پڑیئے کہ آپ یہ مسہ اٹھے گا اور اب اگر ایک بڑی طاقت نے یہ کہہ دیا ہے تو ہمیں اس پر فوری طاقت پر کوئی ایکشن لینا چاہیے اور ان کا تو پہلے سے الیکشن منیفیسٹو میں لکھا ہے اس نے ڈرم کے کہنے پر تھوڑی کیا ہے یہ لفظ میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ یہ تیر سالہ ان حکومتوں کی ناہلیاں ہیں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت کے آئے گا تو ہم اس وقت کشمیر کا مسئلہ حل کرنے یہ خان صاحب بتائیو بھی آتا ہے ایک آدمی کے اسیسپنٹ کئی بھی کوئی غلط ہو سکتی اتنی سینئر پوزیشن پر اتنی سینئر پوزیشن پر ریسیس پر آج پتہ چلے کئی 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 مداتی ہے انہوں نے پہلے ہو وزیراعظم ان کی بیگم بتاتی ہے وزیراعظم ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا یہ کہنا کہ میں نے سمجھا اب ایک آدمی دوسرے کے بارے میں خوشفہمی ممتلا ہے کہ وہ کوئی اکل استعمال کرے گا اب یہ مصیبت یہ ہے کہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں لیکن یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ تین حکمران اس وقت بڑی طاقتوں کے بڑی طاقت پاکستان بڑی تو نہیں ہے لیکن جو ایشو اٹھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے غیر روایتی سیاسدان ہے جس میں ٹرمپی شامل ہے مودی شامل ہے اور عمران حاند شامل ہے اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی کوئی بڑی جنگ ہوئی جب بڑے فیصلے ہوئے وہ غیر روایتی سیاسدانوں نے کیے اور روایتی سیاسدان جو مسئلتوں کے مبارے ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں سیر بڑے فیصلہ قائدہ تھا محمد علی جینا نے کیا پولیٹیشن نینسل منڈیتا نے کیا پولیٹیشن مطلب آپ گنتے چلیں گے میرے بھائی جو انہام صاحب آپ آنکھیں اور دماغ کھولیں جو پولیٹیشن آج جس کو جو منافقت نہیں کرتا ہے جھور نہیں بولتا فراد کہتا ہے فری بھی ہے ہم اس کو الزام کیا دیتے ہیں یا تم میرے سیاسدان کر سیر اس کو سیاسدان بڑھ گئے ورڈ تو ملتے ہیں نا اسے ورڈ تو ملتے ہیں یہ سیاست کے لفظی مطلب آج کے سوائیٹی میں یہ ہو چکے ہیں فراد جالسادی جھور مکبکر ہیرا پیری یہ سیاست کا مطلب آج کے دور میں جس کو آپ سیاست کہتے ہیں وہ سیاستدان اس طرح کے نہیں ہے وہ آپ کے موہ پر مار دیتا ہے جو کچھ ہے اور اسے جو سوچا اسے کہہ دیا اب مجھے بتائیں کہ کونسٹ جورنٹ کر دیا اسے کیا کہ آپ مجھے بتا دیں میں اس حوالے سے دو تین باتیں بات کروں گا ایک تو جو بیٹالوی صاحب نے فرمایا کہ غیر روایت کی بیٹالوی صاحب بچھوڑیں آپ ٹوپک پر آجاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کا جو کہنا ہے کہ امریکہ کے بادشاہ کے سامنے جا کے جو وزیراعظم نے بات کی پہلی بات تو پرچی کے بغیر پہلی بات تو یہ ارز کر دوں کہ امریکہ کا بادشاہ نہیں ہے وہ امریکہ کا صدر ہے دوسری بات یہ کہ وہ غیر روایتی نہیں ہے بادشاہ مالی ہے صدروں مالی نہیں ہے اچھا پھر حرکتوں پہ تو پھر میں اپنے والوں پہ بات کروں گا تو پھر حرکتیں دیازہ دور نکل جائیں گی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عمران خان نے کشمیر کی کوئی بات نہیں کی یہ آن ریکارڈ موجود ہے وہاں پہ ٹرمپ نے میں یہ کہہ سکتا ہوں جی آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ ساری موجود ہے آپ جی بالکل وہ ایا کانا بودو سے چلے تھے ٹریلر پہ کھڑے ہوکے اور آج اینہ لیلہ پر ہی پہنچا دیا پوری قوم کو مسئیبت تو یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پر ٹرمپ کے سامنے کوئی بات نہیں کی وزیراعظم نے ٹرمپ نے کہا کہ مجھے موڈی نے کہا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں سالسی کرانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ کیونکہ اپنا امیران خان صاحب نے ان سے بات کی کشمیر کے والے سے تو انہوں نے کہا جناب اب آگے آپ کے تصویر کر دیں میں پھر اپنی بات دوہر آ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں وزیراعظم نے کشمیر پر بات نہیں کی ٹرمپ نے اپنی طرف سے یہ بات شروع کی تھی وہاں تک بات ہوئی اور یہ غیر روایتی سیاستدان یہ غیر روایتی سیاستدان حکمران نہیں ہیں ہاں آپ اپنے وزیراعظم کو تو غیر روایتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے ترجمان ہیں اور آپ انہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں مودی ایک پرانہ سیاستدان ہے جس میں وہ گجرات کا سارا دور گزار کر آیا ہوا تھا اس کی بیس پر اس نے اور زیادہ بوٹ لیے اسی دہشتگرد کو پانچ اگر سے پہلے ہمارے وزیراعظم صاحب فون کالیں کیا کرتے تھے اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے بتایا کہ میں انہیں کالیں کرتا ہوں میں انہیں کالیں کرتا ہوں اور وہ میرا فون نہیں سنتے پھر اسی دہشتگرد کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر اچانک پانچ اگرز کو انہیں پتا چلا کہ رسس کیا تنظیم ہے اور وہ سو سال سے کیا کر رہی ہے اور پچاس سال سے انہوں نے کیا کیا ہے اور بیس سال پہلے انہوں نے گجرات میں کیا کیا ہے یہ ساری باتیں انہیں پانچ اگرز کے بعد کسی نے بتائی ہیں جس طرح انہیں اچانک کوئی بتاتا ہے کہ وہ وزیراعظم ہے عجیب بات ہے یار ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہے سمپل سا مسئلہ ہے یہ ایک ہمینیٹیرین بیسز پر مسئلہ ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے لوگ قتل ہو رہے ہیں حل بتائیں بات پر پوچھا ہے حل بتائیں بات نہیں سنتے ہیں حل بتائیں کچھ لیڈرز یا دنیا کے کچھ ملکوں کے ساتھ جو تھوڑی بہت تھی وہ اس ایک سال میں آ کر بلکل ہی ختم ہو گئی ہے اگر عزت گئی ہے تو جانے دیں ایک طائف کی کیا عزت ہوتی ہے اس ایک سال میں وہ ایسی کوئی کوشش نہیں کر سکے کہ دنیا کے کچھ ملکوں کو پاکستان کے موقع کو سمجھا سکتے یا وہ پاکستان کی حمایت کر سکتے ایون کل بھی کل کی اپنی تقریروں میں جو ٹی وی پر قوم سے کتاب کیا اس کے علاوہ جو وزیراعظم صاحب نے ایک تقریر کی اس میں ان کے وہی پرانے رونے دھونے تھے جو وہ کنٹینر پر دھرنے کے دوران جب وہ بتاتے تھے کہ میں اپوزیشن کو پکڑ لوں گا میں نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے میں انہیں اندر بند کر دوں گا میں کھا جاؤں گا میں لوٹ لوں گا میں الٹا لٹکا دوں گا یار انہیں کوئی خدا کا واسطہ ہے انہوں نے اگلے مہینے یو این میں جانا ہے کوئی ایک اچھا سپیچ رائٹر انہیں کوئی چار لائنیں لکھ دے جو وہ بول دیں اگر انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہے جو گھنٹا پالیسی انہوں نے کل دی ہے اگر اسی طرح کی باتیں انہوں نے جا کے یو این میں بھی کرنی ہے تو پاکستان کا مزید مزاق بنے گا دنیا ہمیں پہلے ہی نون سیریس اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے ہمیں اہمیت نہیں دیتی وزیراعظم کا اگر اسی طرح کا خطاب ہوا تو مزید ہماری لئے بدنامی اور مزاق کا باعث بنے گا میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس میں اپنی تمام امبیسیز کو ایکٹیف کر دینا چاہیے تمام امبیسٹرز کو ایک پروپر بریفنگ کر کے کشمیر کے اوپر ان کو ایکٹیف کرنا چاہیے نہ صرف اتنا بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کے اندر جو ازادی کی تحریکیں چل رہی ہیں خالستان کی تحریک اسام کی تحریک کامل نادو کی تحریک ہمیں چاہیے ان کے لئے بھی تو آواز اٹھائیں خالی کشمیر کے ساتھ ساتھ اب موقع آ چکا ہے کہ ان کی بھی ازادی وہ بھی انسان ہے اگر وہ ازادی مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی ازادی کا حق نلنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں جب ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں خالستان پہ بھی بات کرنی چاہیے اگر ہم خالستان پہ کرتے ہیں تو تامل نادو پہ بھی کرنا چاہیے اسام پہ بھی کرنی چاہیے اگر یہ ساری کی ساری ہم لوگ واقعی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے یہ سارے ظلم جبر ختم ہو تو پھر تو ہمیں اس کے لئے آواز اٹھانی پڑے گی میاں صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے اب ایک طرف تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے دوسری طرف اب آپ نیپ کے پر کاٹنے کو تیار ہیں آپ نے کہا ہے نیپ صرف ہائی پروفائل کیس ڈیل کیا کرے گی وہ بھی پولیٹیشنز کے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انور مجید صاحب باہر ہوا کریں گے اور زرداری صاحب اندر ہوا کریں گے اسی طرح میاں صاحب اگر اندر ہوا کریں گے تو فواد حسن فواد اور آج چیماں وہ باہر ہوا کریں گے تو مطلب یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی پولیسیز کیا ہیں ایک طرف آپ لوگ static نہیں ہوتے اور پھر overall آپ لوگ بار بار کوئی u-turn changes یہ کیوں کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہاں پاک فوج کی حوالے سے بات ہوئی ہے تمہیں ایک تنسیق کر دوں کہ یہی وہ پاک فوج ہے جناب میاں صاحب جس نے اس ملک کو سوالہ ہوا ہے آج پچپن درجہ حرارت پر ہمارا جوان کھڑا ہو کر اور اس پاکستان کی اس ردوں کی حفاظت کر رہا ہے اور مائنس چالیس سیاچین پر بھی کھڑا ہوتا ہے اور مائنس چالیس جو ہے وہ سیاچین پر بھی کھڑا ہو کر آج پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے جہاں پر trenches سے اگر انگلی باہر نکلا ہے وہ نکل جاتی ہے بازو باہر آئے تو وہ اٹ جاتا ہے جسم کا آدھا حصہ نکلے تو وہ اٹ جاتا ہے یہ وہ پاک فوج ہے جو سینے پر بند باندھ کر آج ہر وقت ہر رمحہ برسرِ پیکار ہے شہادت دینے کے لیے بے چین ہے یہی وہ پاک فوج ہے جس نے جس نے دہشت گردی جو کہ اس ملک کا نصور بن چکی تھی جس کو کسی صاحب کا عقوبت نے ختم نہیں کیا کچھ نہیں کیا یہ بھی عزاز پاک فوج کو ہے دنیا نے مانا پاک فوج کو دنیا میں اسے پاک فوج کو نمبر ون مانا جاتا ہے جرداری صاحب کے ٹینئور میں جنرل کیانی نے پورا آپریشن کر کے کلیئر کیا تھا سواد کو ان کی پولیٹیکل یہ نہ کہے نہ کہ زرداری صاحب کے دور میں نہیں ہوا اس دور میں بھی پولیٹیکل ڈباڈنہ میں پاکستان کا جندہ کسی نے لڑایا تھا ہے ہمارا بھی نعرہ یہ اور یہ سب سے پہلے بلاو لو بٹوں نے یہ نعرہ سمبلی میں کھڑے ہوگے لگایا تھا جس طرح کیسے بات کرتے ہیں آپ کشمیر کے معاملے کو جاگر کیا گیا ہے جاگر کیا بھی دیا کشمیر کو ملک میں ہمارا نمائندہ موجود ہے اور کشمیر کے معاملات پر ان کو بتا رہا ہے کس طرح کشمیر میں نے پروگرام کو انکلوڈ کرنا ہے جلدی سے میں نے سر پہلے نے کہا جب اختیارات کا نجائے استعمال ہوگا تو پھر جو ہے ریاست جو ہے حکومت جو ہے وہ حرکت میں آئے گی میں بہت شکر گزار ہوں آج جب پرانے کے پاس یہ رہٹے ہوئے ہیں لاسٹین سیکنڈ نہیں آئیون صاحب نہیں آئیون صاحب کچھ کہنا چاہیے لاسٹین میں صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیم ایسٹر نے ایک مہینے کا ٹائم دے کے موضی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ہی ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بہت شکریہ بڑالنی صاحب ایک مینے بعد آپ کو کشمیر وہ ہڈپ کر دے گا کھا جے گا آپ کو نظم نہیں آگا خدا کے لئے آپ کھڑے ہو پاکستان کو چاہیے اب آپ کو چاہیے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو صرف میاں یوپ صاحب کو جو رفورت کی تعریف کیا جواب میں زرداری کا وہ فکرہ سونا چاہتا ہوں جس سے اسے کہا تھا کہ ہم ان کی اینٹ سے بجھا دیں گے اور اس کے بعد نور اللہ صاحب کشمیر کے لیے ہماری حکومت کو چاہیے ہمارے تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پوری دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں ان کا اثر و رسوک ہے جہاں ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ مل کر اس کے لیے مل کے کیمپین چلائیں اور اپنے آج کا پروگرام دیکھا اس کے اوپر اپنا اپینین دینا نا اور میرے بہمانوں کی ڈیفرنس آب اپینین ہو سکتی ہے لیکن سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ سہر ہے اپنا خیال رکھئے انٹل نیکس ویم سلام سابلے پاکستان